ننکانا صاحب میں خصوصی بچوں کے لیے پروکار تقریب کا انعقاد بچوں نے ٹیبلوز، لوک رکس، گیت اور ملی نقمیں پیش کر کے خوب بل بل بطنی کا اظہار کیا اور اب یہ جانئے کہ ننکانا صاحب میں خصوصی بچوں کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں خصوصی بچوں نے ٹیبلوز، لوک رکس، گیت اور ملی نقمیں پیش کر کے خوب بل بطنی کے جذبے کا اظہار کیا اور حاضرین نے تقریب سے خوب داد وصول کی ننکانا صاحب سے دیکھئے عثمان صندرانہ کی ریپورٹ ننکانا صاحب میں سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر احتمام تقریب کا انعقاد ہوا تقریب میں خصوصی بچوں نے ٹیبلو پیش کر کے حاضری نے تقریب سے خوب داد وصول کی شاہ کورٹ سے تعلق اکنے والے خصوصی بچوں نے کشمیر میں بھارتی مظالم کی خلاف بھی ٹیبلو پیش کیا اس موقع پہ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپیڈی کمیشنر ننکانا صاحب راجہ منصور احمد نے کہا کہ خصوصی بچے ہماری توجہ کے طلبگار ہیں واقعی بڑا امپریس ہوا جو اسازہ نے بچوں کو تیار کیا ماشاءاللہ اس طریقے سے بچوں کو تیار کروانا یہ ان کی اسازہ کی یقیناً وہ بڑے دنوں کی کاوش ہوگی جس کے نتیجے کے اندر بچوں نے آکے دو یا تین یا چار منٹ کے لیے آکے پرفارم کیا تو سر سے پہلے تو میں اسازہ کو قراجہ تحسین پیش کرتا ہوں بی ای او اسپیشل ایڈیوگیشن سنٹرل تاریخ حسین کا کہنا تھا کہ خصوص بچوں کی صلاحیتوں کو اجاغر کرنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے یہ بچے پھر نہیں سکتے لیکن اپنے اس پاس کے اشاروں پہ اتنی خوبصورت جو ایک پرفارمس تریبت دے رہے تھے سر یہ ہمارا جرول ایڈیوگیشن بہت آسان کام ہے پیچنگ کرنا ہوں میرے پاس لکیسے جبابل میں ہیں اس میں بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن سپیشل ایڈیوگیشن کے بچوں پہ این پیچر کو بہت زیادہ پروکس کرنا کرتا ہے خصوصی بچوں نے خدا راست صلاحیتوں کے رنگ بکھیر کر اس بات کا احساس دلوایا کہ وہ معذور نہیں ہے تقریب میں بہترین کارکرتگی دکھانے والے بچوں اور اسادزہ میں تعریفی اصنات اور تحق بھی تقسیم کیے گئے کیمیرامین محمد عمران کے ساتھ عثمان صندرانہ جی نیوز ننکانہ صاحب